بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام دیکھنے والوں کو میں سادت حسین صاحبی آج کا قصہ شو میں خوش آمدید کہتا ہوئی ناظرین سب سے پہلے ہم اپنے آج کی مہمان کو روپا 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 راتے چلیں آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر بلکیز رحمان صاحبہ موجود ہے جو ریسٹرچر ہیں سوچل دیبیٹرپنٹ پروپیشنل ہیں اور سوشل ایکٹیویسٹ ہیں آج ہم اس سے بات کریں گے لیکن ناظرین اس سے پہلے آپ کے خدمت میں کچھ الفاظ پیش کرنا چاہوں گا کہ جن معاشروں کے اندر کیاداشت لوگوں کی کمزور ہو جاتی ہے وہ معاشرے ناظرین کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتے یہ ناظرین چند الفاظ اس وقت موجودہ پاکستان کی صورتحال کی رہنمائی کرتے ہیں ہمارے میں خواتین کے حقوق کی سب سے زیادہ اس وقت بات کی جاتی ہے جب ہمارے معاشرے میں کوئی بسلوکی کوئی زیادتی کا واقعہ پیش آتا ہے ہر پورم پہ آواز بھائی جاری ہوتی ہے مختلف پورم سے قوانین کے حوالے سے بات کی جاری ہوتی ہے ایڈاروں کے اوپر سوال یہ نشان لگائے جاری ہوتے ہیں لیکن ناظرین جیسے جیسے وہ واقعہ پرانا ہوتا چلا جاتا ہے لوگ اس کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں اس واقعے کے اوپر بات کرنا بند کر دی جاتی ہے لیکن ناظرین کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ویسا ہی ایک ہوا کی بیٹی کے ساتھ جاتی کا واقعہ پیش آتا ہے پھر دوبارہ لوگ جاکتے ہیں نین سے بات کرتے ہیں اپنی آواز اٹھاتے ہیں قوانین کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کچھ عرصے بعد جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے اوپر بات کرنا بند کرتے ہیں یہی سلسلہ ہمارے پاکستان کے اندر چلا آ رہا ہے ناظرین آج کا ہمارا سوال بھی یہ ہے اور آپ سب سے بھی سوال یہی ہے کہ ہمارے وہاں جو قوانین کے تحافظ کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں کیا وہ قوانین ہمارے وہاں کی قوانین کو واقعی گراؤنڈ کے اوپر تحافظ فرام کر رہے ہیں یا پھر وہ صرف ایک کاغذ کا حصہ ہے اس کی implementation گراؤنڈ کے اوپر نہیں ہو رہی میں آپ سب سے بھی چاہوں گا کہ آپ اس سوال کا جواب ضرور دیجئے جو بھی آپ اپنی رائے رکھتے ہیں تو ناظرین ہم اپنے مہمان کی جانتے چلیں جو ہمارے ساتھ ایک ریسرچ شیئر کریں گی جس میں ہم وہ آگاہی دیں گی کہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر قوانین کے لیے جو قوانین موجود ہیں کیا وہ باقی implementation ہو رہی ہے یا پھر ایسا نہیں ہے تو دوبارہ ویلکم کرتا ہمارے ساتھ ڈاکٹر دلکیس اہمان صاحبہ موجود ہیں ریسرچر سوشل ڈیولپمنٹ پروپیشنل اور سوشل ایکٹیفیس اور ساتھی میرے پروپیسر ہی ہیں بہت شکریہ شور میں وقت دینے کے لیے ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر رسپونڈ کر دیجئے کہ موانچنے کی جو سبتحال ہے کوئی جب واقعہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہر فورم سے بات کی جا رہی ہوتی ہے میڈیا کی وہ خبر زینت بنی ہوتی ہیں لیکن جیسے وہ زیادتی کا واقعہ پس سلوکی کا واقعہ پرانا ہوتا چلے جاتے ہیں لوگ اس کو ایسے بھول جاتے ہیں جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہی نہ ہو تو آپ اس کے رسپونڈ کر دیجئے پھر ہم آپ کی رسٹرچ پر پچھلیں گے جی بہت شکریہ پہلے تو سعدت آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا اور بہت اہم جو موضوع ہے اس کے اوپر بات کرنے کا موقع دینے کا اور مظاہر ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ رسپونڈ کے بارے میں جنگر پچھل سب آپ کی آواز ہمیں کلیر نہیں آ پا رہی ہے اچھا میں زور سے بات رہی ہوں اچھا اب دوبارہ بول رہی ہوں اب صحیح کلیر ہے میری آواز ہم سن سکتے ہیں آپ تینکیو میں بہت بہت شکریہ عدا کرتی ہوں سعدت آپ کا آپ نے یہ پروگرام کنٹینیسلی آپ لے کے چل رہے ہیں اور بہت خوشی کی بات کی ہے یہ بہت اہم موضوعات پہ بات کرتے ہیں ہمیشہ اور اس وقت جو آپ نے مجھے مدود کیا اس کے لئے بھی بہت شکریہ کہ ہم جو خواتین کے حوالے سے بہت سے ایسی باتیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں کہ کیا ان کے رائٹس کے لئے بہت سالوں سے کام ہو رہا ہے دوبارہ ہمیں آپ کو آپ کی آواز ہمیں ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ہم کوشش کریں گے کہ آپ دوبارہ ہم رابطہ کریں اور آپ کی آواز ہم تک پہنچیں جب تک آپ سے چینک کر لیجئے ناظرین جب تک میں آپ کے سامنے دوبارہ ایک سوال لگتا ہوں کہ کیا ہمارے وہاں جو خواتین کے تحاپوس کے لئے جو قوانین موجود ہیں کیا ان کے اوپر واقعی عمل درامت کیا جا رہا ہے ہمارے وہاں جو خواتین ہیں وہ واقعی اس سے تحاپوس دیا جا رہا ہے یا پھر صرف یہ ایک دعو کا جو ہے ایک مجموعہ ہے صرف دعوی کیا جا رہے ہیں گراؤن کے اوپر خواتین کو وہ قوانین تحاپوس پرام نہیں کر رہا ہم اسے پر بات کر رہے ہیں آپ سے خوددارش کریں گے کہ آپ اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگر کیجئے دوبارہ ہم جی میری آواز آپ کلیئر ہے جی بہت شکریہ آپ مجھے مدود کرنے کا اور میں جو پہلے بات کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ سادہ I am so glad کہ آپ ہر دفعہ بہت اچھا موضوع لے کے آتے ہیں اور ہر دفعہ خواتین سے لے کے اور سوشل ایشوز کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آپ very much interested and keen to increase awareness and talk about the important issues تو آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم ہے کہ خواتین کو تحافظ دینے کے لیے بے شمار اقتامات اٹھائے گئے ہیں اور وہ کیا ہے اور اس کے اوپر کس طرح سے عمل درامت ہو رہا ہے اور کیا ہے تو اس کے چلنے کے لیے مطلب ہم آگے جو بات کریں گے اس ریسرچ کے اوپر آپ کا پہلے سوال کا جواب بالکل آپ جو سوال کر رہے ہیں بالکل اسی میں جواب ہے کہ یقینا ہم لوگ بھول جاتے ہیں اور پرو ایکٹف نہیں ہم لوگ ہم لوگ بہت زیادہ چیزیں ایمپلسیو ریاکشنز کر لیتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں جیسی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہم سب غصے میں آ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ فوراں سخص سے سخص حضاء دی جائے لیکن جو اس کے قوزز ہیں یا جس طریقے سے عورتوں کو اس کے لئے سہولت مل سکتی ہو ان انسٹیوشنز کے بارے میں یا ان اخدامات کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے یا ہم ایزا سیبل سوسائیٹی آواز صحیح سے نہیں اٹھا پاتے گورنمنٹ کے اوپر اس طریقے سے پریشرائز دن کر پاتے اگر میڈیا نے کچھ ہائلائٹ کر دی ہے تو بس ہم اسی کو دیکھ رہے ہم اپنے لیول پر اپنا رول صحیح نہیں پلے کرتے اسی لئے ہم عام دور پر امپلسیفلی ریاکٹ کرتے ہیں تو پرو ایکٹیف ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنا رول کنسسٹنٹلی ادا کرتے رہے ہیں جس طریقے سے اس وقت آپ ایک موضوع لے کے بات کر رہے ہیں ایسے ہم کو اپنے اپنے لیول پر ہر جگہ اس کے اوپر دوبارہ آپ کی آواز جو ہے وہ سکیٹر کر رہے گے دوبارہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے آواز جو ہے ناظرین بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے آپ سب سے سوال ناظرین یہ ہے کہ آپ ضرور ہم نے جواب دیجئے گا کہ خواتین کے لیے جو حقوق بنائے جو خواتین کے لیے جو جو قوانین بنائے گئے ہیں کیا واقعی وہ تاپس فرام کر رہے ہیں یا تاپس فرام نہیں کر رہے ہیں جی میرے خان سے کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہے اب آواز آ رہی ہے جی بلکل ہم سو سکتے ہیں آپ اپنی آپ کے سوال کا جواب دی رہی تھی مجھے نہیں معلوم کہا تک میری آواز گئی ہے لیکن یہاں صرف سم اپ کروں گی اس بات کو کہ وہ موضوعات جو کہ مطلب جو جو ایشو ہو جاتا ہے تو ہم ایمپلسیولی ریاکٹ کرتے ہیں ہم بات نہیں کرتے ہم کنسسٹینٹلی ان ایشوز کو لے کے گورنمنٹ سے مطالبے نہیں کرتے ہم ان چیز کو لے کے ہم اس سلووشنز کے حوالے سے اپنے روائیوں کو نہیں بدلتے اور ہم عام زندگی میں پھر سے مصروف ہو جاتے ہیں تو بہت اہم سوال یہ ہی ہے کہ ہم پرویکٹیف بنیں اور اپنا رول پلے کریں تب جا کے ہم ہم اندر سے یہ بات ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں ہم وہی بات جاتے ہیں جس کے نزدیک جس کے اوپر ہماری کوئی اتنی زیادہ ہماری انٹرس نہیں ہوتا جو خواتین ہیں ان کو ان کے حقوق کا نہیں پتا ان کو ان کے قوانین کا نہیں پتا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ کیا خواتین کے تاقش کے لیے ہمارے پاس کوئی قوانین موجود ہے اگر قوانین موجود ہے جو اپنے بات کی تو بلکل بھی اپنے بات نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ شہروں میں پڑھے لکھی لوگوں کے پاس بھی شعور نہیں ہوتا جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیسے اپنے لیے کام کر سکتی ہیں یا کیسے انصاف کو حاصل کر سکتی ہیں یا ان کا کانسیٹوشن ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کر رہا ہے یا ان کا کیا ڈیو رائٹ ہے گھر کے اندر یا گھر سے باہر اور کام کی جگہوں پر اور ہیلتھ کے حوالے سے اور انکم کے حوالے سے اور دوسرے جو سماجی روئیے ہیں اس کے حوالے سے ان کے پاس کیا حقوق ہیں جو ان کو پاکستان کا کانسیٹوشن ان کو دیتا ہے تو یہ تو بلکل بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہاں دوسرا سوال کہ کیا قوانین موجود ہیں تو اسی کے اوپر ریسارج کی گئے کہ دیکھا گیا ہے جو اس وقت ہم نے آرٹس فاؤنڈیشن کی پلیٹ فارم سے ایک ریسارج کرنک کی گئی ہے جس کو ڈیزائن کیا گیا اور ہم نے اس کو فیلڈ میں جا کے اس کو دیکھا تو اس کو تین ڈسٹرک کے اندر فالو کیا گیا جو کہ سن کے اندر جو میرپور خاص اور دھرپارکر اور مٹھی کافی ایسے ایریاز ہیں جو کہ شہل بھی ہیں اور ساتھی ساتھ ان کے بہت زیادہ ان کے ساتھ رورل ایریاز بھی ان کے ساتھ اٹیشٹ ہیں تو ان ایریاز میں جا کے جب معلوم کیا گیا کہ لوگوں کو کیا سہولیات ہیں اور ان قوانین کو کس طرح وہ حاصل کر سکتے ہیں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس سے پہلے جو ڈسٹ ریسارج ہے اس سے پتا چلا کہ ہمارے پاس کتنے اویلیبل لاوز ہیں جو کہ خواتین کو پروٹیکشن دے سکتے ہیں تو اس سے کوئی سترہ کے قریب ہمارے پاس ایسے لاوز موجود ہیں اس ریسارج سے پتا چلتا ہے جو کہ عورتوں کو ان کی سماجی زندگی اور وہ خاص اپر وہ اقدار روایات جو جو رونگ پریکٹسز ہیں جیسے کہ بچپن کی شادی سوارہ اور ونی قرآن سے شادی بدلے کی شادی یا جھگڑے کے اس میں شادیاں ہو جاتی ہیں یا جو ہمارے یہاں کومنلی اس کو ایکسپ کیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی کا بہت برا ایک پہلون ہے یہ تو اس کو ختم کرنے کے لیے جس پر عورتوں کے ہمیں بار بار بختلف کیسے نظر آتے ہیں کام کی جگہوں پر حراسہ کرنا یا ریب ہونا یا ایسیڈ وکٹم ہونا یا گھروں میں بہت بری طریقے سے ان کے ساتھ تشدد ہونا بچوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ کام کی جگہوں پر ان کے ساتھ تشدد ہونا ساتھ تشدد لڑکیوں کو سکول سے اٹھا لینا اور ان کو پوری تنخواہ یا ان کی جو مرات ہیں دیورنگ دا کسی سکھنے سے یا پرگننس کی وجہ سے وہ تمام چیزیں نہیں مل پاتی تو یہ تمام قوانین جو ہیں وہ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اور ایک بہتر رویہ خواتین کی طرف اٹھانے کے لیے رویہ اپنانے کے لیے بنائے گئے ہیں اور بہترین قوانین موجود ہیں ہمارے ہمارے ملک میں خصوصی طور پر اس سٹیڈی میں سن کو لیا گیا تھا کیونکہ ہم ایٹین ایمنمنٹ کے بعد ہر صوبہ خود مقتار ہے اپنے قوانین بنانے میں اور اس میں سن کو یہ ایک ابدیاز حاصل ہے کہ جتنے زیادہ بہترین قوانین اور جو پروکٹیف قوانین سن کے اندر نافذ ہیں وہ پرجاب میں بھی نہیں ہیں اور بلچستان میں بھی نہیں ہے اس میں سب سے بڑا جو لیڈرشپ رول ہے سن صوبے کا بنتا ہے کہ سن اسیمبلی میں پارلیمنٹ ایزینز نے کافی زیادہ سٹریم لائن کر دیا ہے تو اگر ہم ان قوانین کو دیکھیں سمجھیں پڑھیں ایمپلیمنٹ کریں تو سن کی عورت بہت ایمپاورڈ ہے سن کی عورت بہت ایمپاورڈ ہے آپ نے جو ہے ایکسپین کیا کہ لیکن میں ایک بات پھر جانا چاہوں گا کہ جب ہمارے پاس گراؤنڈ کی صورتحال جو ہے کافی مختلف ہوتی ہے جو ہے ہماری سچویشن جو کافی خراب دکھائیتی ہے اس کی بات ہی ہم جو ہے وہ رسرچ کرتے ہیں تو آپ کی اس رسرچ کا مقصد کیا ایسیکل کیا تھا کہ اس رسرچ کے بعد اس رسرچ کے بعد what is your next plan to do to remove these all things جی بہت شکریہ سادت ایکشلی ایک ایکشن رسرچ ہے جو تاپر انجیوز میں کندک کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ issues سے related اس کی جو causes ہیں reason ہیں اس کے پیچھے جو وجہات ہیں وہ تلاش کی جائیں اور ان کے اوپر کام کر کے project بنایا جائے اور ان کو resolve کیا جائے اور پھر گورمنٹ کو سمجھایا جائے یا ان کے ساتھ بیٹھا جائے یا ان کی gaps کو identify کر کے ان کو بتایا جائے تو یہ ایک sort of action research تھی جس کا مقصد تھا کہ یہ جو قوانین دو ہزار کوئی سات سے لے کے اب تک جو بنائے گئے ہیں انیس بیس تک وہ کون کون سے قوانین ہیں اور ان قوانین کو حاصل کرنے کے لیے کیا حکومت نے گورمنٹ نے جو اس قوانین میں لکھا گیا ہے کہ اس کے لیے تمام facilities ہونے چاہیے ان کے لیے اس سے relevant department جیسے women development department ہے social welfare department ہے home department ہے یا نئے department کا وجود اس کے اندر تحریر طور پر declare کیا گیا ان قوانین کے ذریعے جیسے کہ sin commission for the status of women اسی طریقے سے Ombassment جو ہیں harassment at workplace کے حوالے سے Ombassment جو ہیں ہتیانات کیے گئے دو ہزار دس میں تمام provinces کے اندر جو خصوصی طرح پر harassment at workplace کو جو ہے وہ cater کرتے ہیں ان کی issues کو تو ان کی ان کا قیام اور ظاہر ہے کہ ایک قانون جو upper level میں بنایا یا پارلیمنٹ نے بنایا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے کوئی عورت پارلیمنٹ میں دو جائے گی نظرے اس کو عادل کرنے کے لئے پولیس یا دوسرے محکمے میں اس کو جانا ہوتا ہے تو ان محکموں میں جو سٹرکچرز ہیں وہاں پر موجود فیسلٹیز ہیں وہ کیسی ہیں کیا وہاں عورتیں آتی ہیں کیا ان کا قیام ہو چکا ہے یہ سب کچھ فیل میں اس ریسرچ میں دیکھا گیا اور اس کے اوپر ریپورٹ رتب کی گئی جو کہ کوئی مور دن سیونٹی پیجز کی ہے اور بہت ڈیٹیل ہر چیز کے بارے میں اس کو بتایا گیا ہے تاکہ آگے اور یہ ریپورٹ تمام اہلکاروں یعنی گورنمنٹ کی آگے بھی پریزنٹ کی گئی ہے اور آگے مزید ایڈوکیسی کے لئے اس کو تمام لوگ آرام سے یوز کر سکتے ہیں تمام سے وہ سوسائیٹی کے ریپرزنٹیٹیف اور گورنمنٹ خود ہم آپ کو کانورسلیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ایک پہنسلی ریسرچ کی خواتین کے حوالے سے اگھو کے حوالے سے تاپوس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ ہمیں جو ابھی جن ناظرین نے ہمیں جوائن کیا میں آپ سے دوبارہ سوال کرتے ہیں کہ آپ اس کو اور آسان طریقے سے ہمارے سامنے رکھیں کہ جو آپ کی ریسرچ ہوئی ہے اس سے فائنڈنگز نکل کے کیا آئیے کیا آپ کو سورتحال نظر ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایٹین امینڈمنٹ کے بعد سوبے خود مختار ہیں تمام اپنے اصولوں کے اوپر کام کرنے پر اپنے تمام پولیسیز بنانے پر تو آپ کی فائنڈنگز کیا نکل گیا ہیں اس ریسرچ کے بعد دیکھیں پہلی فائنڈنگز تو یہ ہی تھی کہ جی ہاں سترہ کے قریب لاؤز ہیں جو پروٹیکشن دے رہے ہیں عورتوں کو ان تمام بری جو روایات ہیں بیچمنٹ کی شادی سے لے کے قرآن کی شادی اورنر کلنگ اس سے نمبر ون نمبر ٹو اس میں ان کے حقوق کا تحافظ اس سے موجود ہے نمبر ٹھری اس میں یہ دیکھا گیا کہ وہ اگر قانونی دور پر لکھا گیا اب اگر عورتوں کے اشیو ہوتا ہے تو وہ کہاں جائیں اور کون سا سٹرکچر گورمنٹ نے سیٹ اپ کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو لاؤ تو اس میں ہمیں پتا چلا کہ ہر ڈسٹرک لیول پر مختلف قوانین کے اندر ان کے رولز اف بزنس جو ہیں بنائے گئے ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کون اس لیول پر اس کو ایمپلیمنٹ کرے گا تو زہر ہے کہ کچھ قوانین جو ہیں ڈسٹرک کوٹس کے اندر میں آتے ہیں کچھ جو ہیں ڈپٹی کمیشنر کے اندر میں آ رہے ہوتے ہیں جن کو نافذ کرنا ہوتا ہے کچھ جو ہیں وہاں پر ومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہے کوئی سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ کے اندر میں آ رہا ہوتا ہے تو ہم نے ان تین ڈسٹرک کے اندر جا کے ان تمام ڈسٹرک کا ان تمام ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کیا اس طریقے سے کچھ ڈپارٹمنٹ یعنی ڈیولپمنٹ جیسے کہ قانون کہتا ہے کہ عورتوں کو زیادہ تحفظ فرام کرنے کے لئے زیادہ ومن فرینڈلی سپیسز ہونی چاہیے ومن پلیس سٹیشنز ہونے چاہیے تو پتہ چلا کہ ہم آئے پاس اس وقت پورے سن میں صرف دس پلیس سٹیشنز ومن کے موجود ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں بتا چلا کہ جو ڈسٹرک لیول پر ہیں وہ تھرٹی کے قریب ڈی آئی جی کے اندر میں ومن پروٹیکشن سیل موجود ہیں جو کہ عورتوں کو کوئی ایشو ہے تو ان کو سیدھر تھانے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں بھی یونٹس بنے ہوئے ہیں اپنا جو سب سے بڑا مدہ ہے کوئی بھی ایشو ان کو لگتا ہے اپنے گھر میں گھرلو تشدد ہے یا ان کے ساتھ کوئی نانصافی ہے یا کسی کام کی جگہ پر ان کو حراسہ کیا گیا ہے وہ وہاں جا کر بہت ایزیلی وہاں ایکسس کر سکتی ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے لیکن بات یہ ہے صرف کہ ان کو معلوم ہو کہ وہ وہاں پہنچ سکتی ہیں تو ڈی آئی جی کے لیول کے اندر میں وہاں پر ایسی چیزیں موجود ہیں ومن پلس سٹیشن جو ہیں وہ ان کو ہر پلس سٹیشن میں ایک خاص کمرہ سیٹ اپ کرنے کا ہے اور وہ ان تی دسٹرک میں وہاں پہ سیٹ اپ ملا ہمیں خواتین پلس آفیسرز وہاں دائیونات ہیں وہاں بات ہے کہ آگے ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے پاس تھوڑا جیسے کہنا چاہیے کہ پروپر ریسورسز آویلیبل نہیں ہیں کہ اگر کوئی خواتین آتی ہیں تو ان کو رکھا کہاں جائے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ سیف ہاؤسز بنانا ہے ہر ڈسٹرک میں تھرٹی ڈسٹرک میں ان قوانین میں یہ موجود ہے کہ عورتوں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے اگر وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو ایڈی سینٹر ان کو نہیں جانا ان کو سیف ہاؤسز پہنچانا ہے جانا ہے سیف ہاؤسز ہر ڈسٹرک میں ہونا ضروری ہے اور ڈپٹی کمیشنر کی جو باؤنڈری ہے اسی کے ساتھ وہاں پہ جگہ جو بلڈنگ ہے گورنمنٹ کی وہیں پر اس کو برا دیا گیا ہے اور لیکن اب سوال یہ ہے کہ ان تین ڈسٹرک کے اندر ایک جگہ تو وہ فنکشنل تھا دو جگہ وہ فنکشنل نہیں ملا تو ظاہر اگر ریسرچ ہم ہر جگہ کی نینگ کرتے ہم سامپل لیتے ہیں اور سامپل سے ہم جنرلائز کرتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نون فنکشنل جو جگہیں ہیں وہ بہت زیادہ کہنا چاہیے کہ عورتوں کی حقوق کے حصول میں ہائی آئل ہیں کہ اگر وہ جیسی عورت گھر سے باہر قدم رکھتی ہے کسی بھی ظلم کو سے بچنے کے لیے تو آگے اگر ان کے پاس سیف ہاؤسز ہیں صرف بیلڈنگ ہیں اور دوبارہ دوبارہ آواز سکیٹر ہو رہی ہے دوبارہ ہم کوش کریں گے تاکہ ہم آپ کا پوائنٹ اگلیو لیں ناظرین آپ کے سامنے میں دوبارہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ تحافظ پرہام کرنے کے لیے جو ہمارے میں کوئنین بنائے گئے ہیں کیا وہ کوئنین واقعی لاغو کیے جا رہے ہیں یا پھر لاغو کیے نہیں جا رہے ہیں آپ سب کا جو ہے میں اگزار کروں گا کہ آپ اس سوال کا جواب مجھے ضرور دیجئے ہم دوبارہ دوکٹر اپلکی صاحبہ سے پاس چاہتے ہیں جی بلکل میں سن سکتا ہوں اچھا آپ نے ناظرین سے وہ سوال بہت اچھا سوال ہے کہ دیکھیں ایک چیز لکھی گئی ہے اور آپ اور میں ہم اگر وہ ہمارے لیے حق لکھ دیا گیا ہے تو ہم ہمارے لیے وہ لاغو ہے اگر ہم پاکستان کے جہاں پر شہری ہیں ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں ہمارا تو ہمیں پاسورٹ ملنا ضروری ہے یا اگر ہمیں کئی ملک سے باہر جانا ہے تو ہمیں پاسپورٹ مطلب کوئی روک نہیں سکتا ہمیں پاسپورٹ دینے سے لیکن اسی طریقے سے ہمیں شنافتی کارڈ بھی کوئی دینے سے روکے گا نہیں یہ ہمارا حق ہے کہ ہم شنافتی کارڈ بنوائیں گے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جا کے تعلیم حاصل کر سکیں گے تو اسی طریقے سے اگر خواتین کو ایسٹ سے اگر ان کے اوپر ایسٹ بھیگتا ہے تو وہ اس کی سنوائی کے لیے وہ جائیں گی اور ان کو کہیں گی کہ ہم ایسٹ یہ ظلم ہے کسی نے ان کو پری طرح سے تشدد کیا ہے یا ان کے ساتھ ایموشنل تشدد کیا ہے یا ان کے ساتھ کسی بھی طریقے سے نازبہ حرکت ہوئی ہے کام کے جگہ پہ یا گھر میں تو وہ جا کر ان کا حق ہے کہ وہ بولیں اس کے اوپر تو یہ لاغو تو وہ ہے ہر عورت ہر مرد کے اوپر یہ جو قوانین ان کے لیے بنائے گئے ہیں وہ لاغو ہیں اب ہم کتنا حاصل کر رہے ہیں یا اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے لپاس وہ تمام سٹرکچرز موجود ہیں سپوز کہ اگر پلسٹیشن نہیں ہے میرے محلے میں میرے ڈسٹک کے اندر تو میں کہاں جا کے ایف آئی آر لکھاؤں گی اپنے تشدد کے خلاف میرے محلے میں اگر وومن کمپلینٹ سیل نہیں ہے تو میں کہاں جاؤں گی ٹھیک ہے وہ سب چیزیں کونسٹیشنلی اس کے نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے ہیں ہر ڈسٹک کے اندر یہ قانون کی جو لاغو جسے آپ کہتے ہیں وہ ہو چکا ہے نافذ العمل ہے وہ کیونکہ اگر کوٹ کا تو کوئی آرڈر ایسا نہیں ہے نا کہ جیسے اگر کوٹ نے ایک بات کہہ دیا اگر اس کو کوئی نہیں مانے گا تو کنٹیم راب دو کوٹ ہوگا تو کوٹ کے آرڈرز کی تاب سے حساب سے بنا دیئے گئے ہیں وہاں پر لوگ تائینات کر دیئے ٹھیک ہے ڈاکٹر ملکی صاحب اب سب سے بڑا سوال میرا یہی ہوگا جو ہر شہری کی شکایت رہتی ہے ہر شخص کی پاکستان پر صرف سوچ یہی ہے کہ جو قوانین جسے آپ نے ذکر کیا کہ سترہ لوز ہمارے وہاں موجود ہیں کیا وہ گراؤنڈ کے اوپر ایمپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں کیا وہ قوانین جو سیٹ کیے گئے ہیں کیا وہ ایک عام جو شہری خاتون ہے کیا وہ اس کو تہاپس پرام کر رہے ہیں یا پھر ایسا نہیں ہے دیکھیں پہلا جواب تو بنے دیا کہ وہ موجود ہیں لیکن عورتوں کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو پہلی بات تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قانون ہے ان کو یہ مسئلے کا حال مل سکتا ہے اگر ان کو یہ معلوم ہے جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ تشد کا شکار ہونے کے بعد ہی وہ گھر سے نکلتی ہے اس سے پہلے وہ نہیں جاتی اس کے لیے دیکھیں ان کو پلسٹیشن نہیں جانا ان کو اپنے مسئلے کے حل کے لیے وہاں کانسلنگ مل سکتی ہے ان کو وہ سائیکو سوشل ایڈ مل سکتی ہے لیکن وہ گھر سے باہر جب بھی نکلتی ہے جب بہت زیادہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان جگہوں کا لوگوں سے تعلق نہیں جڑاوا ہیں وہاں آفیسز جو اپنے لیوٹ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں لیکن انسٹیٹوشن سٹرونگ نہیں ہیں یہ سٹرکچرز سٹرونگ نہیں ہیں سٹرینٹھن ہونے کی ان کو مزید ضرورت ہے جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ مٹی میں جو سیف ہاؤس میں جو خاتون وہاں انچارج ہیں وہ بہت ہی اپنا کام کر رہی ہیں ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے کہ وہ عورتوں کے لیے وہاں بیٹھیں ہیں دن رات اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے کوٹرون کے آرڈر کر کے وہاں بھیجا ہے تو وہ ان کے کھانے پینے رہنے سونے کے لیے وہاں پابند ہیں وہ ان کا خیال رکھتی ہیں لیکن دو جگہ ہیں وہاں پر عورتیں ہیں تائینات نہیں ہیں اب وہ عورتیں اگر آتی ہیں تو وہ کہاں رہیں گی ان کے کھانے پینے کا یا ایک انتظام کیسے ہوگا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب گھروں سے کوئی مسئلہ ہو کر نکلتا ہے تو ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس کے لیے کعوانی موجود ہیں کہ اگر کوئی وکٹم ہے کوئی وولنس وکٹم ہے تو فوری طور پر اس کے لیے وہ پیسے ان کو دینا ان کی کمپنسیشن وہ تمام چیزیں لوگ بتاتا ہے لیکن وہ پیسے دسٹک کے اندر موجود نہیں ہوتے جیسے کہ ہم نے مزارے سیف ہاؤسز کے پیسے دسٹک میں الوکیٹ نہیں کیے گئے بجٹ کے اندر لکھا گیا ہے بٹ ان کو دسٹک میں پیسے ان کا کہنا یہ کہ میں پیسے نہیں آئے اسی طریقے سے جو ہواتین کو جو ڈسٹریس کی کمپنسیشن میں کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں وہ پیسے صبحی حکومت نے کہتی گا ہمارے پاس آئے نہیں ہیں اور وہ مختصی نہیں کیے گئے بجٹ جو بنایا جاتا ہے وہ چند لوگ بیٹھ کے ایسے ہی جو پرانا ہو دائیں کپی پیسٹ کر کے بنا دیتے ہیں جو ان الائیمنٹ تو دیس لاؤس وہ بجٹ اس طرح نہیں بن رہا تب ہی وہ جو فنکشن وہاں ہیں وہاں جو تائنات ہیں آفیسر بیٹھا ہے جیسے چال پوٹیکشن آفیسر بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہوئے وہ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں کوئی آئے گا تو میں سوئے رکھوں گا کہاں سیفہ آؤس نہیں ہے چال پوٹیکشن یونٹ میں صرف ایک یونٹ ہے دہ ہری ڈسٹرک میں یونٹ ہر جگہ بنانے کا نوٹیفکیشن ہے آفیسر تائنات ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بچہ آتا ہے یا خاتون آتی ہے تو وہاں پر رہنے کے لیے کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے وہ فنکشنل نہیں ہے کہ وہ اس کا ریڈرسل ہو وہ 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 رہ سکے بچہ اگر کہیں سے ابیوز ہو کے آیا ہے تو وہاں کوئی بچے کے حوالے سے بچوں کا بہول نہیں ہے وہ ٹوٹے پوٹی سے بیلڈنگ ہے نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے تو اس میں وہ کہاں بچہ رہے گا ایک جو ہے وہ پورے صبح میں صرف ایک ڈسٹرک جو ملیر میں بچوں کے لئے جو کام کر رہا ہے لیکن باقی جگہ پر نہیں ہے تو اب آپ سوچیں کہ جہاں پر لوگوں کے پاس بنیادی سہولیات نہیں ہے وہ بچہ کیسے وہاں سے مدد حاصل کرے گا ہر چیز کی سہولت قانون کے حساب سے ان کو اپنے محلے اپنے ڈسٹرک میں ملنی چاہیے جو نہیں ہیں لوگ دیے گئے ہیں تو پیسے نہیں دیے گئے بجھر بنانے والے کوئی اور ہیں implement کرنے والے کوئی اور رومن پروٹیکشن آفیسر کے پاس اتھورٹی نہیں کہ وہ پیسہ لے کے کہیں سے آئے گا وہ فائننس آفیسر ہی اس کو پیسے دے گا تو یہ اتنے فلوز ہیں اتنے گیپ سینس میں کہ وہ چیزیں نون فنکشنل ہو جاتی ہیں ہر شخص اپنی جگہ بہت اچھا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوئے لیکن آپس میں سنک نہیں ہے چیزیں سنک ہی نہیں ہیں اگر ہم نے ایک جگہ چاول کہیں رکھ دی ہیں اور مسالے کہیں رکھ دی چیزیں موجود ہے لیکن پکانے کے لیے کوئی صاحب آئیں گے تو ہی پکائیں گے اور اگر پکانے والے کو وہ چیزیں ہی نہ ملیں تو جو مطلوب جو پکانی ہے وہ نہیں پک سکی تو یہ جو پیدا کرنا ہے اس کے اوپر اس ریسارچ سے جو فائنڈنگ آئی ہے اس کے اوپر سنکھ نہیں ہے کنیک نہیں ہے جس کی وجہ سے کافی جیدہ flaws نظر آتے ہیں آخر میں آپ نے ریسارچ کی اس کے اوپر ریزلٹ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے میں آخر میں جانا جا ہوں گا آپ کی اپنی ریکممین کیا ہے پاکستانی آپ خاتون ہے پاکستان کی تو آپ کی ریکممٹیشن ہے اس قوانی کو implement کروانے کے لئے سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ safe houses جو ہیں وہ فنکشنل کیے جائیں ہر ڈسٹرک کے اندر جو ہے جو پاور ہے جن لوگوں کو اس کو دسٹرک کے اگر آفیس ہیں تو ان کو اس کی پاور دی جائے پیسے دی مہیا کیے جائیں اور ان کے جو لوگ ہیں ان کو سیریز ہونے کی ضرورت ہے اگر وہ کام نہیں پورا کرے لیٹ سپوس کہ چائل میریجز کو روکنے کیلئے چائل میریج کمیٹی کا قیام ہے ان کو ہر مہینے میٹنگ کنڈک کرنی ہے اس دسٹرک کے تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیا گیا ہے پیرنٹ سے لے کر وہاں پہ مولوی سے لے کر وہاں نوبل لوگوں کو لے بارہ تیرہ لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی ہے لیکن وہ صرف ایک لسٹ بنی ہوئی ہے جو کے دفتر میں موجود ہے ان لوگوں کو کال کرنا میٹنگ کرنا ایسا کچھ ایک یہاں پہ رول سوسائی بنتا ہے کہ ہم اگر اس سلساج کو پڑھیں گے اور جانیں گے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی اور اس کو ہم کیسے کر سکتے ہیں کیسے ہم جا کے بیٹھ سکتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے ہم جا کے یونین کانسل والوں کو جو ڈیپٹی ہر ڈیسٹرک میں بن رہا ہوتا ہے وہ پھر جا کے پر پر بھیجا جاتا ہے پھر کنسولیڈیٹ ہوکے فیڈرل کو جاتا ہے وہ تو وہاں پر بیٹھ کر جو سوی سوسائی دی کا رول ہے وہاں کے محلے والوں کا رول ہے وہ بھی سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے اگر ہم صرف گورنمنٹ کے گورننس سسٹم کو سٹرونگ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بھی سٹرونگ کرنا ہے ہمیں بھی ان جزوں کے بارے میں شعور آگا ہی جاننے کے ضرورت ہے پورے ریسٹرک کے اندر ہم سائے لوگ کو نہیں بول رہے ہیں ہم ان لوگ کو بول رہے ہیں جو بائخت یار ہیں جو سکول ٹیچر ہیں جو معلوی ہیں جو باثر لوگ ہیں جو وہاں کے ودیرے ہیں جو وہاں پر لوگوں کے منپسند لوگ ہیں وہ ان تمام لوگوں کو وہاں پہ بات کرنی چاہیے ان اشوز کے بارے میں کہ اگر چائل پروٹیکشن کی میٹنگ ہے چائل ابیوز کے حوالے سے میٹنگ ہر ہفتے جو دسٹک کے جو کوٹس ہیں اس کی وہاں کے نمائندے سے موجود ہیں وہ میٹنگ کنڈکٹ نہیں کر رہے تو صرف ڈیٹری کمیشنر کال نہیں کرتا تو آپ لوگ بھی جا کے نہیں پوچھتے کہ آپ نے میٹنگ کال کری جہاں سے بات شروع ہو جاتا ہے میڈیا دکھاتا ہے تو کیوں اس کے اوپر ایکشن شروع ہوتے ہیں اس کو کنٹینویس کیوں نہیں ریگولر بیسس پہ واش جوک کا کام کیا جاتا اور اگر جب ہم ایکٹیف ہوں گے مثال کے طور پر ہم اپنے دروازے کے اوپر گارڈ بٹھائیں گے اور ہم بقائدگی سے اپنے گھر کو دیکھیں گے گھر کے لوگ ویجیلنٹ ہوں گے تو باہر والوں کو ہمت نہیں ہوگی اسی طریقے سے کہ ہم اپنے ڈسٹرک کے اندر خواتین کے تحفظ اور بچوں کے حوالے سے جو قوانی کو رافظ کرنے کے میکنیزم سٹرکچرز ہیں ان کو جا کے مونٹر نہیں کریں گے گورنمنٹ سے ڈمانڈ نہیں کریں گے اور اس بجٹ کے بارے میں نہیں ریکرسٹ کریں گے کہ ہمارے ظلے میں وہ بجٹ کیوں نہیں آیا ہے تو ہم نہیں ٹھیک ہو سکتے میری ریکمینڈیشن اس پوری رسارچ میں کوئی تین سے چار صفحات پر ہے اس میں اس کا خلاص یہ ہے کہ پرو ایکٹیف لی گورنمنٹ کو دیکھیں جنگے لیجسلیٹرز ہیں انہوں نے کام کر دیا ہے اب جو بیورکریسی ہیں وہاں کے فلاؤز اور عوام کے لیول پر اور جو اس کے سٹرکچرز ہیں جیسے میں نے کہا چائل پروٹیکشن کمیٹی ہے چائل میریش کمیٹی ہے یہ پروونشل امویسمنٹ ہیں یا ان کے جو دفاتر ہیں ان کو ایکٹیف کرنے کی ضرورت ہے اور خاص ہاں پر لوکل گورنمنٹ کا نفع ضروری ہے جیسے کہ لوکل گورنمنٹ ابھی نہیں آئی ہے اور جو ڈکٹیٹر شپ جو ہم کہتا ہے کہ پروونس کی ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے وہاں پر فیڈرل سے تو پروونس کے اندر ہم نے اٹین امینمنٹ سے ڈیوالف کر لی پاور لیکن پروونس ڈیسٹرک جب تک کہ پاور ڈیوالف نہیں ہوگی عوام کے ہاتھ میں کنٹرول نہیں آتا تو یہ تمام چیزیں نافذ نہیں ہو پائیں گی اس طریقے سے اس طریقے سے اس کو ہو چاہیے پاور کو ڈیسٹرلائز کرنے کے ضرورت ہے کہ تمام لوگوں کے پاس آتھ آتھ ہم اس چیز پر implement کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ایک بہت ریسرچ ہمارے درمیان پیش کی ہمیں آگائی دی سوالے سے پہنچ ہو گیا مجھے موضوع کرنے کا اور اہم موضوع کے بات کرنے کا تین کی تو ناظرین یہ تیمہ سر ڈاکٹر بلکیز ریمان جو ریسرچ ہیں انہوں نے ریسرچ پیش کی ہمارے درمیان اور ان کا یہی کہنا تھا ذکر تھا کہ لاؤز موجود ہے لیکن جو میکنزم ہے یعنی کہ اگر اس کو آسان الفاظ میں کہیں کہ سسٹم موجود ہے لیکن اس کو چلانے والے جو نیچے جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے اوپر امپلیمنٹ کروائیں اس کے اندر کافی زیادہ خلل دکھائی دیتا جس اس کے پر صحیح طریقے سے عمل درامت نہیں ہو باتا امید کرتے کہ آپ کو ہماری پروگرام ضرور پسند رہا ہوگا جواب کا میں متضر رہوں گا کہ ہمارے جو قوانین بنائے گیا ان کو تحفظ فرام کرنے کیا واقعی ان کو پر امپلیمنٹ ہو موسیقی